اسلام آباد دلسے سے پہلے آج شیر افضل مروت کو پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی کہاں شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی کیا پنجاب پولیس گرفتار ہو گئی اور شیر افضل مروت کے کس کس ساتھی کو گرفتار کیا گیا آپ کو آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا اور اسلام آباد دلسے کے حوالے سے بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں حیبر پہتونہا سے کافلے کس طرح پہنچیں گے پنجاب سے کافلے کس طرح پہنچیں گے اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے اہم پریس کانفرس کی ہے پریس کانفرس میں کیا باتیں کی ہیں آپ کو آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا سو کرتا ہوں آج کا ویلاگ شروع سب سے پہلے آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل عمرانہ نے شیئر حضرت مروت کو ذمہ داری دی کہ اب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام جلسوں میں پہنچنا ہے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کروانے ہیں احتجاج کرنے ہیں ترنول میں جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا بائیس اگست کو عمرانہ نے یہ کہا کہ آپ نے وہاں پہنچ کر جلسہ کرنا ہے اور شیئر حضرت مروت نے کل اعلان کیا جلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا دم دم مسک لندر ہوگا چاہے اینو سے ملے یا نہ ملے جلسہ کر کے دکھائیں گے کل عمرانہ نے شیئر حضرت مروت کی ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور ملاقات کے فراند بات جو انہوں نے باتیں کی وہ آپ کو بتا چکا ہوں ملاقات کے بعد وہ مانسیرہ پہنچے مانسیرہ میں ایک عظیمو شان جلسہ کیا ریلی کی اور وہاں کے لوگوں کو پیغام دیا کہ آپ سب نے بائیس طریق کے جلسے میں اسلام آباد پہنچنا ہے آج شیئر حضرت مروت ایک اپنے قریبی عزیز کی دعوت پہ کھاریاں جا رہے تھے کھاریاں شہر میں وہ جا رہے تھے میر محمد دہاں مروت ہیں جن کی وہ دعوت پہ جا رہے تھے اور کوئی سیاسی اعتماد نہیں تھا بلکہ ایک کھانے کی دعوت تھی شیئر حضرت مروت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں اسلام آباد سے کھاریاں کی جانب جا رہے تھے تو دینہ جب کراس کرتے ہیں آگے بہت جگہ پہ پولیس کے ناکے تھے اور پھر ہر یہ حبر ملتی ہے کہ میر محمد دہاں مروت جو شیئر حضرت مروت کے قریبی ساتھی ہیں عزیز ہیں ان کو ان کے اہل حانہ سمیت اٹھا لیا گیا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شیئر حضرت مروت کی گرفتاری کی برپور کوشش کی جا رہی ہے جگہ جگہ پولیس کے ناکے تھے شیئر حضرت مروت وہاں سے بس نکلے وہاں سے نکلائے اور پیغام دیا کہ یہ پنجاب پولیس اس کی فستائیت اس کے ظلم کا میں مقابلہ کروں گا یہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کا جلسہ نہ ہو شیئر حضرت مروت نے کہا کہ جلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا دمہ دم مست کلندر ہوگا شیئر حضرت مروت کو آج جلسے سے دو دن پہلے گرفتار کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کا مطلب کیا ہے کیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی باہر نکلے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے اسلام آباد ہر صورت پہنچنا ہے حیبر پہتونہا سے کافلے پہنچیں گے اور دوسری طرف شیرف دل مروت نے کہا ہے کہ وہ پنجاب سے پہنچنے والے کافلوں کا وہاں جلسہ گاہ میں استقبال کریں گے اور اپنے لکی مروت سے انہوں نے لوگوں کو دعوت عام دی ہے لکی مروت سے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ اگر پولیس وہاں فستائیت کرے گی شیلنگ کرے گی یا کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے این او سی کی بات کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ این او سی ملے یا نہ ملے دلسہ ہوگا ہر صورت ہوگا سو آج پنجاب پولیس کی جانب سے شیرف دل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی جگہ جگہ ناکے لگائے گے پولیس کی باری نفری تھی لیکن شیرف دل مروت کو پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور وہ وہاں سے بچ نکلے شیرف دل مروت وہاں سے بچ کے اسلام آباد پہنچنے والے ہیں اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور پھر شیرف دل مروت نے یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ آپ سب نے نکلنا ہے جلسہ گاہ میں ضرور پہنچنا ہے جلسے میں میں آپ کا استقبال کروں گا آپ کا ویلکم کروں گا آپ کا انتظار کروں گا اب بات کرتا ہوں جلسے کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ شیرف دل مروت کو آج گرفتار کرنے کی کوشش کی گئے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو یوتھ ونگ کے نوجوان ہیں جو پنڈی کے مڑی کے ان کے گھروں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جلسہ اسلام آباد کا جلسہ ہے اور اسلام آباد کے جلسے میں نورتھ ریجن کا بہت بڑا کردار ہوگا اسلام آباد کے نوجوانوں کا کرنا بہت اہم ہے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تداد میں وہاں پاکستانی پہنچیں گے حیبر پہتونہا سے کافلے پہنچیں گے حیبر پہتونہا حکومت کے جو ترجمان ہیں بریسٹر سیف ان کی جانب سے پریس کانفرس بھی کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حیبر پہتونہا کی کافلوں کو علی ایمین لیڈ کریں گے علی ایمین بھی وہاں پہنچیں گے اور تمام حیبر پہتونہا سے کافلے اسلام آباد میں داہل ہوں گے اسلام آباد کی سرحدوں کو ٹکرائیں گے سو ایک چیز واضح ہو چکی ہے اگر حیبر پہتونہا سے کافلے نکلتے ہیں اٹک سے کافلے نکلتے ہیں گجرہاں سے رواد سے مری سے پنڈی سے اسلام آباد سے کیونکہ ان ایڈیاز کا بہت اہم کردار ہوگا اسلام آباد کے جلسے کے لیے اور جلسہ ترنول میں جلسہ ہے جلسہ گا کے حوالے سے بتاؤں جس ایڈیا میں جلسہ ہے وہاں پتھان کمیونٹی بہت زیادہ ہے آہ لازٹ ٹائم بھی وہاں جلسہ ہونا تھا میں وہاں گیا تھا لوگ بہت برجوش تھے لوگوں کی بہت امیدیں تھیں کہ ہم وہاں پہنچیں گے چاہے جیسی بھی صورتحال ہو ہم وہاں پہنچیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ لازٹ ٹائم اسلام آباد پولیس نے جلسہ گاہ میں قبضہ کر لیا تھا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کوئی بھی وہاں پہنچتے تھے انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا اس دفعہ تحریک انصاف نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جلسہ کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اکیس طریق کا کیا منظر ہوگا اکیس طریق کو ہی پتا چل جائے گا کہ یہ جلسہ کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے اور بائیس طریق کو جلسہ ہے بائیس طریق کو ہے بڑا پختونہ سے کافلے نکلائیں گے پنجاب کے مختلف شہروں سے کافلے نکلائیں گے اور اگر بائیس طریق کو انہوں نے جلسہ نہ کرنے دیا تو ایک چیز واضح ہے وہاں دنگل ہوگا وہاں کبرڈی ہوگی وہاں شیلنگ ہوگی وہاں ظلم ہوگا وہاں جس طرح ہمیشہ جیسے زمان پاک میں شیلنگ ہوئی تھی وہاں بھی یہ منظر ہوگا لیکن تحریک انصاف کی برپور تیاریاں ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی برپور تیاریاں ہیں کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے اس صفحہ ہم نے جلسہ کر کے جانا ہے اب اسلام آباد پولیس اسلام آباد کی انتظامیاں کیا تیار کرتی ہے کیا وہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دیتی ہے یا نہیں دیتی یہ دیکھا جائے گا لیکن اگر میں بات کروں جلسہ گاہ کی ترنول جلسہ گاہ کی یہ بہت ہی کمال کا پوائنٹ ہے اسے میں سینٹرل پوائنٹ کہوں گا ایک طرف سے واکینڈ سے ٹیکسلا سے دوسری طرف اگر حیبر پہتونہا سے کافی آتے ہیں موٹر وے اتر کے چھبیس نمبر سے ساتھ ہی وہ جگہ ہے پھر جو پنڈی سے لوگ آئیں گے وہ صدر کی جانب سے آسکتے ہیں اسلام آباد کے لوگ ایکسپریس وے کی جانب سے آسکتے ہیں کشمیر ہائی وے کی جانب سے آسکتے ہیں سو دسیزہ سینٹرل پوائنٹ اور یہاں پاکستان طریق انصاف جلسہ کرے گی جلسے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا باقی آج پاکستان طریق انصاف کے اہم رہنماؤں نے پریس کانفرس کی ہے انہوں نے داندلی کے حوالے سے اگاہ کیا ہے کس طرح داندلی کی گئی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے حلقے ہم اپنا الیکشن واپس لیں گے جو انہوں نے ہمارا الیکشن چڑھایا نواز سریف ہار ہوئے تھے انہیں جتوا دیا گیا مہربانو کریشی نے کہا کہ ان کے ووٹ جس طرح ریجیک کیے گے اسی طرح ریسنٹلی تین حلقوں کا جو تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی وہ حلق نونلی کو دے دیئے گے جسٹس قادی فائدیسا کی جانب سے سو تحریک انصاف نے یہ پلان کر دیا ہے کہ اب سیاست ہوگی مضاہمت کی سیاست ہوگی جیسا کہ شیر ازال مروت نے یہ بیان دیا ہے کہ اب اگر کوئی نو میں ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ